یہ سارے کام یہاں کیوں ہوئے؟ پورا عالم اسلام آزاد ہوا کہیں نعرائی اسلام کا نہیں لگا کہیں عرب قومیت پر کہیں کسی اور عصبیت پر تحریکیں چلی ہیں صرف تحریک پاکستان تھی کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ کوئی سبب ہے کہ یہاں ترہاں داد مقاصد پاس ہوئی حاکمیت اللہ کی ہے کہ اکبر نام لیتا ہے خدا کا اس زمانے میں یہ سارا ماضی سامنے رکھیے اور حضور کی دی ہوئی پیش انگوئیوں کا مستقبل سامنے رکھیے ان دونوں سے ثابت ہوتا ہے اس خطہ ارزی سے کچھ ہونا ہے اگرچہ بھٹکے ہوئے ہیں لیکن کبھی بھولی ہوئی منزل بھی یاد آتی ہے راہی کو اور بھٹکے ہوئے آہو کو پھر سوئے حرم لے چل اس کی ضرورت ہے مسلمان کو پھر اس کا مقصد یاد دلایا جائے پاکستان اس لیے نہیں بنایا گیا تھا کہ ہمارے ہر تاتے اور برلے نہیں تھے تو ہمارے پاس اس کے بھی بات بلوجود میں آجا ہے اس لیے تو نہیں بنایا گیا تھا پاکستان اس لیے نہیں بنایا گیا تھا کہ جادریداروں کی جادریداریاں محفوظ ہو جائیں پاکستان اس لیے تو نہیں بنایا گیا تھا اور یہ کہ نمازوں نمازی ہونے کے اعتبار سے پاکستانی مسلمان سے کہیں بہتر آج بھی برکہ نظر آ جائے گا تو ہندوستان میں نظر آ جائے گا میں نے اپنی آنکھوں دے دیکھا چند سال پہلے جب مکہ مسجد حیدراباد دکن میں تین دن مسلسال میری تقریریں ہوئی ہیں دس ہزار مرد اور پانچ ہزار خواتین اور ان میں سے کوئی بغیر برکے کے نہیں تھی ایک سیلاف نظر آ رہا تھا برکہ کہ جب جلسا تک ہو آئے رات کے بارہ وجہ تین دن تک متوادی یہاں کہاں نظر آئے گا برکہ آپ کو یہاں تو جس کے بعد دو پیسے ہو گئے اس نے سب سے پہلے برکہ اٹھا کے پھیک دیا معلومت سترہ سمجھ لیجئے یہ چیزوں تو وہاں زیادہ ہیں یہاں کی نسبت اصل ضرورت تھی کہ یہاں اس نظام کو قائم کیا جائے وہ نظام عدل اجتماعی وہ جس میں حریت ہو جس میں عام آدمی بھی خلیفہ وقت پر ٹوک سکے یہ کرتہ کیسے بن گیا ایک خاتون بکھڑی ہو کر ڈامل پکڑ لے عمر تمہیں کیا حق ہے کہ ہمارے مہر کے اوپر پابندی لگا رہے ہو جبکہ اللہ نے نہیں لگائی اللہ قرآن میں قندارہ کا لفظ استعمال کر رہا ہے دھیروں سونا دے دے کوئی شخص اپنی بیوی کو مہر کے اندر طلاق دیتے وقت اس میں سے کچھ نہیں لے سکتا آپ کو انہوں نے ہمارے حق کے اوپر پابندی لگانے والے اور عمر نے کہا آج ایک بڑھی آنے ہو اب عمر کو دین سکھایا آرڈنر فاپس حضرت سعید بن ابی وقاس رضی اللہ تعالی عنہ جو فاتح ایران تھے وہ گورنر ایسے ہی نہیں بن گئے تھے ریبنیاں بٹی ہو اور گورنر ہی مل گئی ہو وہ تو خود فاتح تھے ایران کے اس لیے گورنر تھے صرف ایک پرچہ پہنچا ہے بارگاہ خلافت میں حضرت عمر فاروق کے پاس انفرمیشن آئی سعید نے اپنے گھر کے باہر دیوڑی بنا لی ہے اور ایک دربان کھڑا کر دیا حضرت بلال کو بھیجا ہے رکعہ دے کر اور یہ حکم تھا کہ بلال پہلے تو جاتے ہی دیوڑی میں آنگ لگا دینا پھر یہ رکعہ دینا میرا اور رکعہ میں لکھا ہوا تھا اے ساتھ لوگوں کو ان کی باہ انہیں آزاد جنا تھا تم نے انہیں اپنا غلام کم سے بنا لیا ہے یہ دربان کھڑے کر دی اپنے آگے وہ حریت وہ مساوات کہ جا رہا ہو خلیفہ وقت اور چارج لینے جا رہا ہے بید المقدس کا کوئی ذاتی علاج کے لیے نہیں جا رہا سہر و سیاد کے لیے نہیں جا رہا چارج لینے کے لیے بلکل سرکاری وزٹ ہے اوفیشل وزٹ ہے سٹیک وزٹ ہے اور حال کیا ہے سات سو میل کا فاصلہ تیہ کرنا اور ایک اونٹ نہیں کوئی انٹوریج نہیں کوئی خدم و حشم نہیں کوئی جمب و جٹ بھرے ہوئے نہیں کچھ نہیں ایک اونٹنی ایک خادم اس ایک اونٹنی پر کیونکہ راشتے کا راشن بھی ہے لہذا دو آدمی نہیں بیٹھ سکتے ایک بیٹھ سکتے ہیں ایک منزل خلیفہ وقت بیٹھا ہوا ہے اوپر اور خادم نکیل پکڑ کر چل رہا ہے اگلی منزل خادم اوپر بیٹھا ہے اور خلیفہ وقت عمر عبدالخطاب رضی اللہ تعالی عنہ اور وہ آگے آگے نکیل پکڑ کر چل رہا ہے یہ نظام چاہیے آج دوار انسانی اس کے انتظار میں اس کی تلاش میں نوہ انسانی نے کتنے تجربے کر لی ہے کیسی چھلانگیں لگائیں ملوکیت ختم کی آشمان سے گرا خجور میں اٹھکا جمہوریت آئی نامنے ہاتھ لیکن وہ سرمایہ دارانہ نظام بن کر آگے سے بڑھ کر لانت بن گئی پہلے جاگردار مسلط تھا اب سرمایہ دار کارخانے دار مسلط ہو گیا اس سے نکلنے کے لیے دور لگایا کومنزم کی طرف گئے چھلانگ لگائی اب ایک پائٹی ڈکٹیٹر بن کر میٹ گئی انسان رستاز یک بند پا افتاد دربندے دگر ایک تیس سے غلامی سے نجات پاتا ہے دوسری میں پھنس جاتا ہے اور کیوں کہ وہ نظام عدل اجتماعی جو محمد عربی کو دے کر بھیجا گیا تھا اس کے کسٹوڈینز سوئے ہوئے اس کے کسٹوڈینز کو اندادہ ہی نہیں یہ نسخہ تو ہمارے پاس تھا ہمیں عمل کرنا تھا اور دنیا کے سامنے پیش کرنا تھا پاکستان منایا اس لیے گیا تھا کہ ہم اس کا ایک نمونہ دنیا کے سامنے پیش کریں گے قائد آدم نے فرمایا تھا کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کی صورت میں عہد حاضر میں اسلام کے اصولِ حریت و اخوت و مصابات کا ایک نمونہ قائن طرقے دکھا کہاں ہے وہ بھٹک جیس ہو گئے یا قرآن بھوٹا ہے یا ہم میں ایمان نہیں قرآن کہتا انتم لا علونہ انتم مومنین سلسلہ چشتیاں میں بیعت ہو گئی سلسلہ سوروردیاں میں ہو گئی سلسلہ نقشبندیاں میں ہو گئی سلسلہ قادریاں میں ہو گئی اب آو بھائی سلسلہ محمدیاں میں بیعت کرو اور سلسلہ محمدیاں جہاد کی بیعت ہے دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے سواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجئے جزاک اللہ